موسیقی ایسے پکڑ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایسے کر لینا ایسے کر کے اور مین جو ہے وائر آپ نے سب سے جو پہلی ٹرن ہے وہی اس کی مشکل ہے اور اس کے بعد پھر سارا کام بلکل آسان ہے ایسے آپ نے وائر اس کو کرنی ہے اسلام علیکم ناظرین کیا اللہ ٹھک ٹھک کو امید کرتا ہوں کہ ٹھک ٹھک ہوں کے فرس کلاس ہوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ جو کور ہوتی ہے ڈی سی ٹو ڈی سی گول والی اس کو کس طریقے سے وائنڈنگ کرتے ہیں اور اس کا جو مین فارمولا ہے وہ کون سا ہے پہلے بھی میں نے اس کی وائنڈنگ کی ہے لیکن اس میں میں نے فارمولا نہیں بتایا لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا فارمولا بتاؤں گا کہ کون سے سائز کی کورز ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے چھوٹی کس طریقے سے وائنڈنگ کرتے ہیں اور بڑی کس طریقے سے وائنڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پہ نئے ہیں تو کہیں لے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کی موبائل سکرین کے اوپر آجے تو ماشاءاللہ آج ماہر حمزان کا دوسرا روزہ ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساڑے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دیکھیں یہ ایک میرے پاس سکور ہے تو اس کو کس طریقے سے وائنڈنگ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا ہم سائز وہ چک کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس کا جو سائز ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ کیا سائز ہے یہ میرے پاس ایک ورنیم گیج ہے آٹوماتک ڈیجیٹل تو یہ دیکھیں کہ اس کا جو سائز ہے ایسے پچاس ایم ایم ہے ٹھیک ہے یہ پچاس ایم ایم اس طرح اس کا سائز ہے ٹھیک ہے اور اس طرح اس کا جو سائز ہے اس طرح اس کا تیس ایم ایم سائز ہے ٹھیک ہے تیس ایم ایم اس کا اس طرح سائز ہے ٹھیک ہے اور اس طرح جو سائز ہے اس طرح اس کا نو ایم ایم سائز ہے ٹھیک ہے اس کی تیرن ریشو کیا ہے اور اس کے اندر کون سی وائر کی کتنی تیرن سٹرال نہیں ہے اور نیچے پریمری میں کتنی دار نہیں ہے اور سکیندری میں کتنی دار نہیں ہے آج میں اس کو آپ کو پورا فارمولا بتاؤں گا تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ میرے پاس ایک وائر ہے یہ کپر کی وائر ہے بیس نمبر کی وائر ہے تو اس میں یہ والا جو گولڈن کلر ہے یہ مجھے بہت مشکل سے ملا ہے یہ میں نے بہت دور سے مگوایا ہے اور ایک میرے پاس یہ بلا کلر ہے یہ میرے پاس دو کلروں کی وائر ہے دو کلروں کی وائر استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کون سی ہے وائر کہاں لگانی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر نیچے والی وائر جو ہے وہ کتنے انچ آپ نے ڈالنی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ میرے پاس ایک انچی ٹیپ ہے جو کہ درجیوں کے پاس ہوتی ہے لیکن میرے پاس اس لیے یہ کیونکہ ہم نے تار کی پمائش کرنی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے نیچے آپ نے بیس نمبر کی کتنی ٹرن اور کتنی لمبائی تار رکھنی ہے تو یہ دیکھ لیں اس کی آپ نے بائیس انچ وائر رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ بائیس انچ ہو گیا اس کو میں بائیس انچ سے کاٹ لوں گا پورا پورا تو یہ میں نے بائیس انچ کی چھے وائر لینی ہے بیس نمبر کی یہ لینی ہے اور بیس نمبر کی جو ہے یہ بالے کلر کی یہ میں لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے بیس نمبر کی چھے وائر ایک اور چھے وائر ایک دو کلروں میں لے لی ہیں آپ کو دوبارہ گن کے بتا دوں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے یعنی کہ چھے وائر آپ نے بیس نمبر کی بائیس انچ تک لینی ہے تو اس کے جو نیچے ہم نے وائرنگ کرنی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے کرنی ہے اور اس کا جو مین فارمولہ ہے وہ بھی آپ انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اور آپ نے یہ وہ ٹرن ہے وہ بھی آپ نے چیک کرنی ہے کہ نیچے میں کتنی ٹرن دیتا ہوں پھر میں آپ کو اس کا جو مین فارمولہ ہے کس طریقے سے اس کو ٹرن ریشن نکلتا ہے ہم آپ کو اس کا پورا طریقہ کار بتاؤں گا تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ نے ایسے پکڑ لینا ایسے پکڑ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایسے کر لینا ایسے کر کے اور مین جو ہے وائر آپ نے سب سے جو پہلی ٹرن ہے وہ ہی اس کی مشکل ہے اور اس کے بعد پھر سارا کام بالکل آسان ہے ایسے آپ نے وائر اس کو کرنی ہے سب سے پہلی ٹرن ہے سب سے پہلی ٹرن ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ایک ہماری جو ہے ایک سائیڈ کی ہماری وائنڈنگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم جو ہے اب دوسری وائنڈنگ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس چھے تار ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ اور چھے بیس نمبر کی وائر آپ نے چھے لینی ہے ٹھیک ہے اور بائی سینچ آپ نے اس کی کرنا ہے سائز ٹھیک ہے کٹنگ کر لینی ہے بائی سینچ کے رکھ کے تو اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو آپ نے اس کو ادھر رکھنا ہے ٹھیک ہے ادھر رکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پھر دوبارہ جو پہلی ٹرن ہے وہ تھوڑی سی ہوتی ہے مشکل ٹھیک ہے جب آپ دوسری ٹرن دے دو گے تو آپ کو بالکل آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں میرا تھوڑا سا ہاتھ درد کر رہا ہے تو اچھے طریقے سے میرے سے وائنڈنگ نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ کوشش کروں کہ آپ کو جو پورا طریقہ کار ہے وہ بتایا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب جو ہماری جو پریمبری ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہم نے وائنڈنگ کر دی ہے ٹھیک ہے دو کلوروں میں ہم نے اس لئے اس کی وائنڈنگ کی ہے ہم کو تاکہ پتا چل جائے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کے کنیکشن کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ جو ہے اس کی وائنڈنگ کر لی اب اوپر والی جو وائر ہے وہ آپ نے کس طریقے سے وائنڈنگ کرنی ہے اور کون سی وائر لینے ہے انچ لینی ہے تو اب دو بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہی آپ نے وائر لینے ہیں اوپر ٹھیک ہے یہ بیسہ نمبر کی وائر ہے اور نے کتنے انچ ڈال دی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوںbus اپ اس لئے 68 عق fusμ็ٹسیами اپ ABC یہ اڈھترڈ نچ آپ نے یہ وائر لینی ہے یہ وت called اٹھتر ستر اور اٹھارہ یہ ہماری اٹھتر انچ یعنی کہ وائر ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ ہم اٹھتر انچ وائر لے لیں گے اور ایک ہم لے لیں گے دوسرے کلر میں یہ اٹھتر انچ ہے یہ بھی وائر اور اس کو بھی میں اٹھتر انچ ہے لے لیتا ہوں ٹھیک ہے موسیقی 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 کہ اس کا آپ کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ پتہ لگے ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی وینڈنگ کرنی ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو پورے یوٹیوب میں اس طریقے سے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنے کافی ہے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ